پوری اجلے کے بیک گونٹ پور ون منڈل کے انترگت آنے والے بڑھگاؤں بیٹ کے ون گرام تیلہ ادھار میں استحت خیت میں دھان کاٹنے گئی مہیلہ بھالو کا شکار بن گئی ملی جانکاری کے انوسار بدوار صبح دس بجے کے لگ بک خدور گرام سے کچھ لوگ دھان کاٹنے گئے تھے جس کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے وہیں خیت کے سمیپ نیم کے پڑھے کے نیچے بیٹھ گئے تب ہی بھالو نے حملہ کر دیا جس کے چلتے فل بسی ہے نام کی لگ بک پچپن ورشی مہیلہ بھالو کی چپیٹ میں آگئی اور بھالو کے حملے سے مہیلہ کی گھٹنا استحل پر ہی موت ہو گئی جب یہ جانکاری گرام باسیوں کے دوارہ ون بیباگ کو ملی تب ون بیباگ کے ٹیم گھٹنا استحل پر پہنچی اور ون بیباگ دوارہ شو کا پنچنامہ تیار کر شو کو پوشٹ مارڈم کے لیے جلہ اسپتال بیکنٹ پور بھیجا گیا اور گرام باسیوں کو جنگل طرف نہ جانے کی سمجھائش دی گئی کوریا سے وشال سنگھ کی ریپورٹ جنگل سائد گئی گیا ہے اور اس کو کاٹنے کے بعد میرا بائیگ دور یہاں سے 300 میٹر دور بائیگ تھا میرا بائیگ تھا اور ایک اوڈوست کا بائیگ تھا اور ٹیٹ کر تھا تو آہاں بھی گیا اور میرا بائیگ کو پوری طرح سے چھتی گرست کر دیا اس کا ہمارے بائیکنپور رینج کے انترزت جو ہے بڑگاو بیٹ میں بڑگاو بیٹ میں دھان کاٹنے آئے تھے تو دھان کاٹ کے بائٹھے تھے دس بارہ لوگ رہے چہین تو چھایا میں نیم جھاڑ کے چھایا میں بیٹھے تھے تو اچانک بھالو آیا اور حملہ کیا کچھ لوگ جو ہے جوان جوان تھے وہ لوگ سب بھاگ گئے یہ تھوڑا منہ سیانی تھی تو اس کو لپٹ پڑا کٹ ڈالا سب اب اس کا آتھڑی پوٹا سب نکال دیا ہے سوچنا ہم لوگ کو ایک بجے قریب ملا تو ہم لوگ تتکال بائیکنپور سے روانہ ہو کے آگے اور دیکھے تو واسطہوں میں بھالو ہی کٹا تھا اور وہاں کے پبلک سب بتائے بھیڑ اوڑ لگا تھا